موسیقی اسلام علیکم ناظرین تلنگا نانیس ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد عزال پیش خدمتہ ہرلائنس بی جے پی ایک سو اسیح بھی پار کرنے کی پوزیشن میں نہیں راول گاندی کا بیان تاریخی رام لیلہ میدان میں انڈیا اتحاد نے ایک رہتی کا مظاہرہ کیا موسیقی کریان تری ہری اور ان کی دکتر کانگریس میں شامیل موسیقی نیپال کے سردی شہر میں چھپ کر بھارت میں آن لائن فراڈ کرنے والے تین چینی شہری گرفتار موسیقی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بی جے پی ایک سو اسی بھی پار کرنے کی پوزیشن میں نہیں راہل گاندی کا بیان کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ بھرہتی جندہ پارٹی لوگ سبا انتقابات میں ایک سو اسی سے زیادہ سیٹیں جیدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے آج یہاں انڈیا گروپ کی جمعیت بچو مہر علی سے خطاب کرتے ہیں گاندی نے کہا کہ کرکٹ میں ایک لفظ میچ فکسنگ ہوتا ہے مسٹر موڈی اس الیکشن میں میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا چار سو کو پار کر نعرہ بغیر ای وی ایم بغیر میچ فکسنگ کے ایک سو اسی کو پار کرنے والا نہیں ہے کانگریس ریڈر نے کہا نرین نرمودی میچ فکسنگ کے ذریعے الیکشن جیت کر آئین کو بدلنا چاہتے ہیں پلئر خرید کر کپتان کو ڈرہ دھمکا کر ایمپیروں پر دباؤ ڈال کر اور ای وی ایم کے دم پر چار سو کا پار نعرہ لگا رہے ہیں جبکہ حقیقت میں سب ملا کر ایک سو اسی کو عبر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے مشٹر گانزی نے کہا کہ الیکشن صرف حکومت بنانے کا الیکشن نہیں یہ ملک کو بچانے اور آئین کی حفاظت کا الیکشن ہے ملک آمریت کی طرف بڑھ رہا ہے ادھو ٹھاکرے کا بیان شوسینہ یو بٹی سربراہ ادھو ٹھاکرے نے اتوار کے دن ناہی دیلی میں انڈیا بلوک ریالی میں دعویٰ کیا کہ ملک آمریت کی سمت بڑھ رہا ہے انہوں نے ملک کے عوام سے اپیل کی کہ بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کر دے رام لیلہ میدان میں ریالی سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے بی جے پی پر تنقید کی اور کہا کہ ہم یہاں انتخابی مہم کے لیے نہیں آئے ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کئیسی حکومت ہے جو الزامات لگا کر لوگوں کو جیل بھیج دیتی ہے انہوں نے کہا کہ جب ہماری دو بہنیں لڑ رہی ہیں تو بھائی پیچھے کیسے رہ سکتا ہے ہم یہاں اپنی بہنوں کلپنا جی اور سنیتا جی کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں دو ٹھاکرے نے کہا کہ نہ صرف ہم بلکہ سارا ملک کلپنا اور سنیتا جی کے ساتھ ہیں سابق چیف منشٹر مہاراشتہ نے کہا کہ بی جے پی والے چار سو پار نشستوں کا قاب دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سارے ملک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کی حکومت ملک کے لیے خطرناک بن چکی ہے مضبوط ملک کے لیے مخلوط حکومت درکار ہے جو تمام نیاستوں کا احترام کرے اور دو ٹھاکرے نے تمام کسانوں سے بھی اپیل کی کوئی جے پی کوئی اقتدار سے بے دخل کر دے ہم نے امان اور بھائی چارے کو یقینی بنانا وقت کی ضرورت ممبئی میں افتار پارٹی سے شرط پوار کا خطاب سابق مرکزی وزیر شرط پوار نے امان اور بھائی چارے کو یقینی بنانے کے لیے ملک کے آئین کی حفاظت کی ضرورت دیا انہوں نے ہفتے کو ممبئی میں ایک افتار اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نیشنالیس کانگریس پارٹی شرط پوار کے سربراہ نے کہا کہ حکومنہ بھائی تو جندہ پارٹی کے کچھ لوگ معمول کے مطابق آئین میں تبدیلیاں کرنے کی بات کرتے رہے یہ تبصیر تشویشناک ہے اگر امن ہے تو پریشانہ انہیں کی ضرورت نہیں پڑوس کے ممالک کے برقص یہاں حکومتوں نے ایک فرد کی حق میں جمہوریت کو تباہ کیا ایسی صورتحال ہماری قوم کے ساتھ کبھی نہیں آنی چاہیے ان سی پی شرط پوار پارٹی کے سربراہ 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 اور دیگر ممبئی میں اسلام جمقانہ میں رمضان کے مقدس مہنے کے دوران افتار پارٹی میں مدود تھے اس موقع پر شرط پوار نے کہا کہ ملک میں غیر آئلانیاں امرجنسی ہے ایک وزیر اعلیٰ جیل میں ہیں اور بہت سے دوسرے ایسے ہی حالات کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں متحد رہے کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے شہسنہ یو بیٹی کے رہنمہ اروین ساون جنہیں آئندہ پارلیمن انتقابات کے لئے ممبئی جنوبی لوگ سباسیت سے روبارہ نامزت کیا گیا اور ممبئی کا انگریز کی سربراہ اور شائع گائی کواڑ وغیرہ اس تقریب میں موجود تھے تاریخی راملیلہ میدان میں انڈیا اتحاد نیک جہتی کا مظاہرہ کیا اپوزیشن جماعتوں کے سرکدہ لیڈر آن اتوار کو دہلی کی تاریخی راملیلہ میدان میں انڈیا گروپ کی خیادت میں جمع ہوئے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا انڈیا گروپ نے بھارت جنتہ پارٹی کی مبینہ عوام جشمن پالیسیوں عامریت کے خلاف احتجاج کے لئے جمہوریت بچاؤ ریالی کا انعقاد کیا جس میں کانگریس صدر ملکار جن کر گئے پارٹی کی سابق صدر سنیہ گاندھی کانگریس لیڈر راہل گاندھی پرینک گاندھی وارڈرا تمہتوازی پارٹی کے لیڈر ایکلیش یادو راشتر جنتہ دل کے تیجس ویادو نیشنالیس کانگریس پارٹی شرط دھڑے کے شرط پواہ شوہ سینہ دھوٹا کرے جارکن مکتی مرچہ کی کلپنا سورین اور جارکن کے وزیر اعلیٰ چمپائی سورین تنمول کانگریس کے دیر ایک اوبرائن آمد بی پارٹی کے گوپار لائر سنیتہ کجروال پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھکواند ماند کمنیس پارٹی آف انڈیا کے دی راج جا مارکیسی کمنیس پارٹی کے ستارہ میچوری نیشنال کانفرنس کے فاروق عبداللہ اور پیپل ڈیموکریٹک فرنٹ کی محبوبہ مفتی اور ڈی ایم کے کے تروچی سے وہ اٹھاویس جماعتوں کے خائدین نے شرکت کی لوگ سبہ انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروین کے جوال اور جہارکن کے وزیر اعلیٰ احمد سورین کی گرفتاری بی جے پی کی مرکزی حکومت کی مبینہ عامریت بے روزگاری مہنگائی اور بدوانی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اجلسے کا احتمام کیا لکہ اڈوانی کو بھارت ردن ایوارڈ سے نوازا گیا سجدہ جمہوریہ دوپلودی مرمو نے اتوار کے دن ملکہ آلہ ترین سیویلین اوارڈ بھارت رتن بی جے پی کے سینر قائد اور سابق نائب وزیر اعظم ملکہ اڈوانی کو نئی دہلیم ان کے بنگلے پر پہنچ کر اتا کیا تقریب میں نائب سجدہ جمہوریہ جگدیب دھنکر وزیر اعظم نرنرمودی وزیر دیفار آجنا سنگھ وزیر داخلہ امیش اور اڈوانی کے ارکان خاندان موجود تھے اڈوانی کے پیداش ونیس سو ستائیس میں کراچی میں ہوئی وہ بٹوارے کے بعد ونیس سو سنتائیس میں ہندوستان چلے آئے تھے چھین نو سالہ اڈوانی جون دوہزار دو سیادو میں دوہزار چار ملک کے نائب وزیر اعظم رہے وقتبر ونیس سو ننیون نوٹہ میں دوہزار چار مرکزی وزیر داخلہ تھے وہ کئی مرتبہ بی جیپی کے صدر بھی رہے نیپال کے سرحدی شہر میں چھپ کر بھارت میں آن لائن فراد کرنے والے تین چینی شہری گرفتار نیپال پولیس نے بیہار سے متصل سرحدی شہر بیرگنج سے تین چینی شہریوں کو نیپال کے سرحدی علاقوں میں رہتے ہوئے بھارت میں آن لائن فراد کرنے کے الزام میں گرفتار کیا بیرگنج پولیس کے ترجمان ڈی ایس پی کمار وکرم تھاپا نے کہا کہ گزشتہ کے دنوں سے انہیں بیہار پولیس کے سرحدہ ہی کی شکایت محصول ہوئی ان کے بیرگنج سے تعلق رکھنے والی تعلق ملنے کے بعد ان پر نظر رکھی جا رہی تھی تھاپا نے کہا کہ کئی دنوں کی کوششوں کے بعد خبر ملی کہ بیرگنج کی مختلف مقامات پر کچھ لوگ مشتبہ سرگرمیوں میں مصروف ہیں پولیس نے گزشتہ رات چھپا مار کا تین مختلف مقامات سے تین چینی شہریوں کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی وکرم تھاپا نے بتا کہ گرفتار کر گئے تین چینی شہریوں کی شنافت صبح ہنان کے تنتیس سالہ لوئی گوئی چائی صبح ہواوے کے چبیس سالہ وانگ بوہنگ اور صبح ہوبی کے چتیس سالہ زیانگ جیاؤ کے نام سے ہوئی ہے اس کے کمرے سے چھاپے کے دوران پولیس نے بارہ کمپیوٹر ڈکسٹاپ بارہ مانیٹر نو لیپٹاپ تین پاسپورٹ چھے پرنٹرس ایک درجل موبائل فون اور پچاس سے زائد ہندوستانی سیمکارٹ بھی برامت کیے نیپال پولیس نے بیرگنچ میں ہندوستانی خونسلر جنرل کو ہندوستانی سیمکارٹ کی معلومات دی ہے تین طلاق مخالف خانون مسلم بہنوں کی زندگییں بچا رہا ہے پی ایم مودی کا بیان دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات میں جیت کی ہیٹرک بنانے کے لیے بی جی پی نے اتوار کو تپردیش کے کرانتی دھرم میرٹ سے انتخابی بگل بجا دیا بی ایم مودی نے پہلے ریالی میں پہنچنے والے لوگوں کا استقبال کیا اور ریالی میں آنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نرندر مودی نے اپنے خطاب کا آغاز بھارت ماتک کی جیسے کیا اسی دوران جیسے ہی پی ایم مودی اسٹریٹ پر پہنچے لوگوں نے بھارت ماتک کی جائے اور مودی اور یوگی کے نعرے لگائے اسی دوران پورا گرانڈ مودی یوگی کے نعروں سے گنج اٹھا پی ایم مودی نے تین طلاق کے خانون کو مسلم خواتین کی حق میں بتایا اسٹریٹ سے خطاب کرتے پی ایم مودی نے اپوزیشن کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ ملک اب بھی کانگریس کے اقدامات کی قیمت چکا رہا ہے پی ایم مودی نے کہا کہ جب میں بدنوانی کے خلاف کاروائی کر رہا ہوں کچھ لوگ اپنا کنٹرول کھو چکے ہیں میرے پیارے ہم وطنوں میں کہتا ہوں کہ مودی کی زمانہ تھے مودی کا منطر ہے کرپشن ہٹاؤ وہ کہے ہیں کہ کرپٹ کو بچاؤ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن دو کیمپوں کی لڑائی ہے انڈیے سے بدنوانی کو دور کرنے کے لیے کیمپ میدان میں ہے دوسرا وہ ہے جو کرپٹ کو بچانے کے لیے میدان میں ہے پی ایم مودی نے کہا کہ میں ان لوگوں کا پیسہ واپس کر رہا ہوں جن کا پیسہ ان کرپٹ لوگوں نے لوٹا انڈونیشیا میں فوجی اس لحے کے گودام میں آتیج دزگی علاقہ دھماکوں سے گنج اٹھا انڈونیشیا میں فوجی اس لحے کے گودام میں آگ لگنے کے بعد دھماکوں کے آوازیں سنی گئی جن ملکی میڈیا کے مطابق زیاد المیاد اس لحے کے دخیرے میں آگ لگنے کے بعد کئی دھماکیں سنے گئے اس لحے دیپوں میں آتیج دزگی کے بعد قریب علاقوں سے لوگوں کو نقل مکانی کرنے کی ہی دعیت کر دی گئی مقامی میڈیا کا بتانا ہے کہ اس لحے کے گودام میں آتیج دزگی کے بعد آسمان پر دھوان چھا گیا جیسے جسے کئی کلومیٹر دور سے بھی دیکھا گیا انڈونیشن حکام کا کہنا ہے کہ آگ شہر کے باہر گولہ بارود رکھے جانے والی گودام میں آگ لگنے سے جانی نقصان نہیں ہوا حکام کا کہنا ہے کہ آگ گودام کے اس حصے سے شروع ہوئی جہاں پرانا ناقابل استعمال گولہ بارود رکھا ہوا تا فائر فٹرس آگ بجانے کی کوششوں میں مصروف ہیں ترنگانہ میں کرشنا ایکسپریس کو بڑا حاجہ ساتھ ٹل گیا فیاسد ترنگانہ میں آج کرشنا ایکسپریس ٹرین حادث کا شکار ہونے سے محفوظ رہ گئی آلیر ریلوے سٹیشن کے قریب زوردار آواز کے ساتھ پٹری ٹوٹنے کے ساتھ ہی مصافری نے فوری ریلوے کے عملے کوچوکس کیا حکام نے آلیر ریلوے سٹیشن پر ٹرین کو روک دیا اور ٹوٹی ہوئی پٹری کی مرمت کی اکام کیے پٹری ٹوٹنے کے باوجود ریل کے حادث کا شکار ہونے سے محفوظ رہنے پر مصافری نے راحت کی سانس لی مزید تفصیلات کا انتظار ہے زلے ورنگل میں بائیک بیل بندی سے ٹکرا گئی دونوں جوان حلاق سرنگانہ کی زلے ورنگل میں پیشائے سرک حادثے میں دونوں جوان حلاق ہو گئے یہ حادثہ آس صبح کی اولین ساتھوں میں زلے کے مچھا پر ملاخے کے خریب اس وقت پیشائے جب بائیک چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بائیک بیل بندی سے ٹکرا گئی حادثہ اتنا شدید تھا کہ بائیک بسوا دونوں جوان موقع پر ہی حلاق ہو گئے یہوں جوان ورنگل دیلے سے نرسم پیٹ بائیک پر جا رہے تھے محلقین کی شناخ سوریا اور سیمول کے طور پر کی گئی اطلاع ملتا ہے پولیس وہاں پہنچی جس نے لاشوں کو پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا اور سلسلے میں ایک معاملہ دچ کر کے ایجان شروع کر دی بیاریس کے کارگوزار صدر و صحابی خوزیر تارکر امراؤ نے حضروباد کے ملے پدی کوشک ریڈی کی دعوت افطار میں شرکت کی انہوں نے افطار میں شرکت کرنے والے مسلمانوں کو خجور کھلائے انہوں نے اس موقع پر قویش داہر کی کہ ترنگانا میں ہندو مسلم بھائی چارہ پروان چڑھے انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک کے ماہ کو برادان اسلام انتہائی عقیدت سے مناتے ہیں بعد ازاں کیٹی رامراؤ نے نوجوانوں کے ساتھ سیلفیاں لی کانگریس کے راجہ سبا رکن انیل کمار یادو نے بھی افطار ڈینر میں شرکت کی بیاریس کے رکن سریحری اور ان کی دختر کانگریس میں شامل بیاریس کے رکن سریحری اور ان کی بیٹی کانگریس میں شامل ہو گئے وزیرالہ ترنگانا ریونترڈی اور پارٹی کے ریاستی عمر کی انچار دیباد آسمنشی نے انہیں پارٹی کا کھنوا پینا کر کانگریس میں ان کا استقبال کیا کڑیم کاویا کو حالی میں بیاریس کی جانت سے ورنگل لوگ سبا ٹکٹ کی تشکت کی گئی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر جائے کہ ان کی پارٹی سے انتخاب لنے کا تو ارادہ نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ بدنوانی ارازیات پر خفزے فون ٹائپنگ شراب گھوٹالہ اور دیگر الزامات سامنے آ رہے ہیں کڑیم سریحری کو ورنگل لوگ سبا حلقے سے کانگریس امیدوار کے طور پر میدان میں اتارے جانے کا امکان ہے اس بات کی بھی تلات ہے کہ کڑیم سریحری کو لیاستی کابینا میں جگہ دی جائے گی لوگ سبا انتخابات سے پہلے کڑیم سریحری ان کی بیٹی کابیہ کی کانگریس میں شمولیت بیاریس کیلئے ایک دھکا سمجھا جا رہا ہے کڑیم سریحری ترنگانہ کی تشکیل کے بعد سال دوہزار چودہ میں اس تلگو لیاست کے پہلے نائے وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے عالمی اردو فانڈیشن اور دعوت افطار کا میڈیا پلس میں انعقاد عمل میں آیا صدر فانڈیشن جناب کبیر صدیخی نے نگرانی کی آج عالم میں غم بہت مہترم مدیم کارے غم بہت مہترم دین دین شرکت کیسا مہترم مدیم صدر فانڈیشن جناب کبیر صدیخی نے محافظ کرنا ہے ایلہ یہ متبردی مہینہ بھولی میں عطا فرمایا ہے ایلہ اس کے جو لمحات رہ چکے ہیں بھی قدر و منزلت کرنے کی توفیق پتا کرنا حبیب عباقر علیہ السلام کے بتلہ ایک طریقے کے مقابل لمحات قدارے کی توفیق پتا کرنا ہے ایلہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانوں کو دوس پرنا ہے ایلہ ہمارے ملک کو کافی صورہ اکرام کے کام لاعنی کی صالح ہے ایلہ صحفی اس کے سارے کے انام اور لکھوں میں ایلہ آرمی سلام کی مسلمان کی مدد کرنا ہے ایلہ حضید ارباب رہی صلی اللہ علیہ السلام کی تصدق ہے ہمارے بہت باردار پر قبول کرنا ہے ایلہ تیرے فضل کے دورے کی توفیق کے بغیر خلق خطب شاہ اسٹیڈیم میں جلسے شبی قدر 26 رمضان المبارک بروزی ہفتہ 6 اپریل کو مناخید ہوگا پی ایس سرور نگر حدود میں اقدام ختل کا واقعہ بغت سنگھ نگر میں پیش آیا آج نو بچکر بیس منٹ پر بکیہ سریکانت نام کے ایک شخص نے خاندانی مسائل کی وجہ سے اپنی بیوی بکیہ وسنطہ پر خاتل لنا حملہ کرنے کی کوشش کی جس میں وسنطہ شدی زخمی ہو گئی متاثرہ کو اسمانیہ جنرل اسپیتال حیدرباد منتقل کر دیا گیا پوریس موقع وعدات پر پہنچ کر ایک کیس دلس کر کے تحقیقہ شروع کر دی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائند اکبر خان کی یہ ریپورٹ بیاریس چیپ اور صحابق سی ایم کے سیار پولم باٹا پر اپنی انتقابی بس مہم پر بیاریس چیپ اور گزرگ بس مہم پر انتقابی بس مہم پر اپنی انتقابی ھوٹا پہنچ کر دی اب دی جو اظہر اللہ کو اجازت ملتے ہکلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہیں تنگانہ نیوز ٹوڈے